نمسکار امریکہ میں ڈونالڈ ٹرمپ کی مسلمانوں کے خلاف نفرت کی سیاست کا پہلا شکار ایک بھارتی بنا جو مسلمان نہیں ہے شری نواز کچھی بوٹلا کی ہتیا کر دی گئی کینسس شہر میں اور ہتیا کرنے والا گولی مارنے کے بعد چلایا اس کو لے کر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ہمارے پردھان سیوک بھی اس پر خاموش ہیں ویدیش منتری صرف اتنا کہہ کر چپ ہو گئی کہ انہیں بہت دکھ ہوا اور اس کا نتک شریف واپس لانے میں مدد کریں گی لیکن ونکیہ نائیڈو کو بہت گصا آ رہا ہے ونکیہ نائیڈو کو کہنا ہے امریکن پریزیڈنٹ اور پیپل شود کم آؤٹ اوپنی اور کنڈیم سچ ایکشن نائیڈو صاحب نفرت کی سیاست اپنا گھر بھی جلا دیتی ہے سٹونگسٹ ایکشن تو آپ کو اس وقت لینا چاہیے تھا جب اخلاق کے گھر کے باہر ہتیاری بھیڑ کھڑی تھی جب اخلاق کو پیٹ پیٹ کر اس لیے مار دیا گیا تھا صرف شک کے بنا پر کہ اس کے فریج میں بیف ہے جو بعد میں ثابت ہوا نہیں تھا سٹونگسٹ ایکشن آپ کو تب لینا چاہیے تھا جب اخلاق کے ہتیاروں میں سے ایک روی سے سو دیا جیل میں بیماری کے قرن مرا اور اس کے شب کو اس کے مرتق شریر کو ترنگے میں لپیٹا گیا جو غیر قانونی ہے اور ایک کینڈری منطری وہاں پر شردانجلی دینے پہنچے سٹونگسٹ ایکشن تو آپ کو تب لینا چاہیے تھا جب گرہم سٹینز اور اس کے دو بیٹوں کو ایک کی عمر دس سال ایک کی عمر چھے سال تینوں کو زندہ جلا دیا گیا اس لیے کیونکہ ان پر دھرمانترن کا آروب تھا سٹونگسٹ ایکشن آپ کو تب لینا چاہیے تھا جب پندرہ سال پہلے دنگے شروع ہوئے تھے گزرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اس میں ہندو بھی بہت مارے گئے تھے آپ کو تب بھی سٹونگسٹ ایکشن لینا چاہیے تھا ونکہین ایڈو صاحب نفرت کی سیاست واقعی اپنے گھر کو بھی جلا دیتی ہے اور اب میں مخاطب ہوتا ہوں اپنے پردھان سیوک سے پردھان سیوک صاحب جس طرح آپ نے اخلاق کے ایک آروپی ہتھیارے کی موت پر اپنے کینڈری منتری کو بھیجا تھا تیرنگے میں اس کا شب لپٹوایا تھا یہ سب کیا تھا اپنے گرہ منتری سے انرود کیجئے جن کے تحت ڈلی پولیس آتی ہے کہ وہ لیکچرر رامجس کالیج کے جو ہسپتال میں بھرتی ہیں جو کبھی باہر آتے ہیں ہسپتال سے پھر جانا پڑتا ہے جو کم سے کم ایک مینا پڑھا نہیں پائیں گے کیونکہ ABVP کے لوگوں نے ان کی پٹائی کی تھی اپنے گرہ منتری سے کہیے کہ جا کر ہسپتال میں یا ان کے گھر پر ان کو وزٹ کرائیں ان کا حال چال پوچھائیں دکھا دیجئے پردھان سیوک صاحب کہ چھپپن انچ کے سینے میں دل کتنا بڑا ہے ہمارے ہیں ایک پرانی کہاوت ہے کہ بندر کے ہاتھ میں اگر اس طرح آ جائے اس طرح جیسے کہ آپ جانتے ہیں ریزر ہوتا ہے جیسے نائی لوگ جو ہوتے ہیں داڑی بناتے ہیں تو بندر کے ہاتھ میں اگر اس طرح آ جائے تو اس کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ کیا ہے اس کا کیا کریں یہ کھانے کی چیز ہے یا کسی کو مارنے کی چیز ہے یا کھیلنے کی چیز ہے یہ ہے کیا اس کو نہیں معلوم ہوتا ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہیں معلوم نہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا کرنا ہے ہم لوگ مین سٹیم میڈیا والے ہی رہے ہیں چالیس سال سے زیادہ مین سٹیم میڈیا کیا ہے اس میں جو آزادی ہوتی ہے آزادی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے لیبرٹی مینز رسپوسیبیلیٹی لیکن سوشل میڈیا پر کیونکہ پہچان چھپی رہتی ہے کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے حالی میں ہمارے یہاں کی ایک لیکھی کہا ہے شوہا ڈے انہوں نے ایک پولیس والے کا مزاق اڑا دیا کیوں کیونکہ کہہ یہ دیا کہ یہ بومبے پولیس کا حال ہے بعد میں وہ پولیس والا کوٹ گیا اس نے بتایا کہ جب سے اس کا گول بلیڈر کا آپریشن ہوا تھا اس میں کچھ غلطی ہو گی تھی اس کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ گیا تھا لیکن یہ باڈی شیمنگ کوئی نئی بات نہیں ہے موٹے پن کو لے کر مزاق اڑایا جاتا ہے گنجے پن کو لے کر مزاق اڑایا جاتا ہے مطلب جسم کو لے کر مزاق اڑانا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا بلکل اسی طرح ہے ڈلی میٹرو سیوہ میں ایک ویڈیو شوٹ کیا گیا جس میں ایک پولیس والے کو دکھایا گیا جو کھڑے کھڑے ایسے جھوم رہا تھا جھومتے جھومتے وہ گر گیا ویڈیو وارل ہو گیا سب نے مان لیا کہ یہ تو شراب پی ہوئے تھا ڈلی پولیس کا آدمی ڈیوٹی پر شراب پی ہوئے تھا حقیقت یہ تھی کہ قریب دو تین سال پہلے اسے سٹروک ہوا تھا سلیم نام ہے اس کا اسے سٹروک ہوا تھا اور پارشلی اس کا پریلیسس ہو گیا تھا لکوا مار گیا تھا آدھے جسم کو اس کے لیے کھڑا رہے پانا مشکل تھا لیکن اب چلا دیا چلا دیا جو بھی موں میں آیا بول دیا لکھ دیا یہی بات گرمہر کور کے ساتھ ہوئی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا چھتیس پوسٹروں میں سے ایک پوسٹر نکال کر سوشل میڈیا پر کیمپین چلا دیا تو گزاری شئے ہے آپ سب سے کہ جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر آتا ہے ایک دم آنکھیں موند کر اس کا یقین نہ کریں اسے فارورڈ نہ کریں اسے شیئر بھی نہ کریں ٹھوک بجا کر کروس چیک کر کے پھر بات کریں جیسے ہم لوگ میڈیا میں کرتے ہیں نامسکار